خانے کے فوراں بعد لوم کا ایک ٹکڑا مہوں میں رکھ کر چبانے سے کیا ہوتا ہے تنتہائی طاقتور نسخہ؟ کیا آپ کو بھی اپنے سینے اپیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے؟ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے سینے میں جلن والے احساس کو تیزابیت کہا جاتا ہے۔ اس حالت کے دوران آپ کو تھوڑی سی بیچینی محسوس ہوتی ہے تیزابیت کی کچھ بنیادی وجوہات میں مسہالہ دار کھانے جسمانی ورزش کی کمی ضرورت سے زیادہ چائے پینے اور تناؤ شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انٹی ایسد کچھ معاملات میں کارامد ہو لیکن بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں ماہرین ایک ایسا آسان گھرے لو نسخہ بتا رہے جس سے اب فوری طور پر سینے کی جلن جیسے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لونگ ایک ایسا روایتی مسہالہ ہے جو ہر باورچی خانے میں عام پایا جاتا ہے۔ لونگ پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک جیسے انڈونیشیا، مشرقی افریقہ اور بھارت کے خانوں میں ایک اہم جس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ بنیادی طور پر متعدد صحت سے متعلق مسائل جیسے سردرد، کینسر، زیابیتس، ہڈیوں کے درد اور نزلہ زکام سے نمٹنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ مدافعیتی نظام کو فروغ دینے میں بھی مدد کرتا ہے، جگر کی حفاظت کرتا ہے اور ہڈیوں کی طاقت کو بہتر بناتا ہے۔ زبانی حفظان صحت کے ساتھ سانس کی بدبو کی پریشانیوں کے علاج کے لیے بھی لونگ انٹی سپٹک کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ لونگ طویل عرصے سے تیزابیت کا علاج کرنے اور پیٹ پھولنے سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ لونگ میں اضافی قدرتی خصوصیات تھوک کی پیداوار کو بہتر بناتا ہے۔ عمل نظام انہزام میں مدد دیتا ہے۔ لونگ سوجن اور پیٹ کے درد میں راحت و سکون دینے میں مدد کرتا ہے۔ لہٰذا یہ سینے کی جلن، تیزابیت اور بدحضمی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لونگ میں الکلائن اور کیرینٹیو خصوصیات ہوتی ہیں جو پیٹ اور میدے میں پیدا ہونے والے اضافی ایسد کے اثرات کو روپنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ خصوصیات گیس کی تشکیل کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب لونگ کے ٹکڑے کریں اور پھر اسے کچھ دیر مہوں میں رکھیں۔ ایسا کرنے سے لونگ کا رس آستہ آستہ نکلے گا اور جب یہ میدے میں جائے گا تو فوری طور پر تیزاب کے بہاؤ کو کم کر دے گا اور آپ کو کچھ راحت بخشے گا۔ تیزابیت کی وجہ سے ہونے والی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اب کھانے کے بعد لونگ کا ایک ٹکڑا بھی چبا سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو آپ کو اس سے بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سب سکراب کر دیں۔